اسلام علیکم بیورز یہ ہے میرے فائکس کا پلانٹ جس کی بڑی ہی بری کنڈیشن جا رہی ہے میرا فائکس کا پلانٹ جلنا شروع ہو گیا کراچی کی گرمی کی وجہ سے شدید قسم کی گرمی ہے اور یہ دیکھئے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا میرا مانی پلانٹ بھی جل گیا تھا جس کے پر ہلکی سی دھوپ پڑھنا شروع ہوئی تھی اور یہ فائکس آلے کی سٹرونگ پلانٹ ہے پلانٹ بھی جل گیا یہ صرف اور صرف ہیٹ کی وجہ ہے اتنی شدید قسم کی ہیٹ پڑھی کراچی میں بلکہ کبھی بارش ہو جاتی ہے چانک سے کبھی تیز دھوپ آ جاتی ہے تو اس وجہ سے میرا پلانٹ جل گیا اس طریقے کے ہوتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ریزن ہے تیز دھوپ کی اس لئے میں کہہ دوں کہ اپنے پلانٹ کو ایکسٹریم ہیٹ سے لازمی بچائے کریں سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے مارننگ کے سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے چار سے پانچ گھنٹے کی کافی ہوتی ہے لیکن وہ کیا صبح کی یہاں پر سات بجے سے دھوپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے ساڑ چھے ہیں سات بجے سے تو اس ٹائم سے دھوپ جو نکلتی ہے وہ پلانٹ کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے اور اس کو آپ وہاں سے آپ چار سے پانچ گھنٹے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں ابھی تو خیر کیا کنڈیشن ہے کہ آٹھ بجے ہی بہت ایکسٹریم دھوپ شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کے اندر ہیٹ ہوتی ہے بٹ پھر بھی تھوڑی سے بچت ہو جاتی ہے لیکن جو دس بجے کے بعد یہ گیارہ بجے کے بعد جو ایکسٹریم ہیٹ ہوتی ہے سن لائٹ ہوتی ہے وہ پلانٹ کو بہت بر اسٹریس میں ڈال دیتی ہے اور میرے پلانٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ دیکھیں کتنی سائے اس کے لیے زیادہ گئے اور یہ سب توٹ رہے ہیں یہ ڈیمیج ہو گئی ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں اس کو گنجا کر دینا ہی فائدہ اس کو میں پرون کر دوں گا تو یہ سب بھی جل رہے ہیں یہ دیکھیں پلانٹ بہت اچھا جا رہا تھا لیکن ہیٹ نے اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیا یہاں سے تو ٹھیک ہے فرنٹ سے جلنا شروع ہوا ہے اور بس اس کو اب میں تھوڑا سی اس کو پرون کروں گا اس کے طریقے یہ ہے تھوڑا سی اس کے پروننگ کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کو ایسی جگہ پر رکھوں گا جہاں پر صرف ایک دو گھنٹے کی لائٹ آ رہی ہوگا بس اس کے علاوہ اس کو فل سن لائٹ میں نہیں رکھنا کیونکہ بہت زیادہ برا ٹیمپریچر بہت زیادہ ایسی جگہ پرون کر دیدا کیا ایکسٹریم ہیٹ ہوتے ہیں پھر اچانک سے بارش ہوئی تھی کراچی میں تو اس پرون کو بچانا ہے یہ پرینیل ہے یہ پورا سال آپ کے ساتھ رہتے ہیں سردیوں میں دورمنسی میں چلے جائے گا یہ یہ 8 انچز کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اس کو بار بار اس پلانٹ کو شفٹ کرنا پسند نہیں ہے اس کی اگر تو اسی روٹ سے باؤنڈ بھی ہو جائیں تو بھی اس پلانٹ کے اپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روٹ باؤنڈ ہونا اس کو پسند ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں اس لیے اس سال تو اسی میں رہے گا فیب میں یا مارچ میں پھر اس کا پوٹ چینج کروں گا کیونکہ یہ دیر سال تک اسی گملے میں پڑا ہوا ہے تو یہ آج کی چھوٹی سے ایک ویڈیو دکھائیں تھی جس میں شدید دھوپ کا کمال اس نے پلانٹ کو جلانے شروع کر دیا یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے جو کہ جل رہا ہے ہماری پلانٹ اس سے پہلے جلا تھا وہ تو ایک بڑا ویلیڈ ریزن تھی کہ میں نے اس کے پر ڈیریک سنلائٹ ایکسپوس کر دی تھی وہ تو چلیں ٹھیک ہے اس پلانٹ کو ہم لوگ آؤٹڈور رکھتے ہیں یہ بھی جلنا شروع ہو گیا تو یہ ایک علامت ہے کہ بہت زیادہ شدید دھوپ مل رہی ہے آپ کے پلانٹ کو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر مل رہا ہے تو آپ کو اپنے پلانٹ کو بچانا ہے یہ تھی کچھ کی چھوٹی سے انفرمیشن اس پلانٹ کے بارے میں کراچی کی گرمی یا ایکسٹریم ہیٹ جو افیکٹ ہوتا ہے پلانٹ کے اوپر اس کے بارے میں سمجھا گئی ہو تو اپنے پلانٹ کے پروٹیکشن شروع کر دی جائے گا تو مجھ سے پھر وہ سوال پوچھ لے جائے گا جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ